اہلے سبی کو جائماتا دی میں آپ نے ایک کانسٹیجنسی اور جمہوں کے سبی لوگوں کو جائماتا دی بولتا ہوں مادرانی کا شیروت لیا میں نے جیسے آپ کو معلوم ہے آج کا جو فیس ہے لاسٹ فیس ہے چناب کا اور یہ چناب جمہوں کشمیر کے لیے ایک اتحاسی چناب ہے کیونکہ جمہوں کشمیر میں پہلی باری جمہوں کا مکھے بنتری بننے جا رہا ہے کیونکہ جن لوگوں نے ستر سال راج کیا نہ تو انہوں نے جمہوں کی پہچان بننے دی نہ جمہوں کشمیر کی کہیں پہ پہچان بنی انہوں نے ہمیشہ جمہوں کے ساتھ بیدباو کیا جب سے دوہزار چودہ سے نریندر بھائی موڈی جی جو ہمارے پردان منتری ہیں ان کی گورنمنٹ ڈلی میں بنی ہے اپنا دیش میں بنی ہوئی ہے تو تب سے جمہوں کشمیر کا پہچان بھی بنی ہے نام بھی ملا ہے تو اس لیے جمہوں کے وکاس کے لیے اور جمہوں کی پرگرتی کے لیے جمہوں کشمیر میں جمہوں کا مکھے منتری چاہیے جو جمہوں کشمیر میں جو آج تک ویدباو ہوتے رہے ہیں وہ ویدباو ختم ہو اور آٹھ طریق کو آپ کو پتہ لگا ہے کہ باجپا جو ہے جمہوں کشمیر میں اپنی مجورٹی لے کے اور جمہوں کشمیر کا ایک ڈوگرہ سی ایم بنانے جا رہی ہے جو جمہوں کا آپ نے جمہوں پروونس کی میں آج کے چوبیس فیس سیٹوں کی بات کر رہا ہوں جو چوبیس فیس کی چوبیس سیٹیں ہیں میرے کو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ باجپا کی ٹکر میں کوئی ہے اگر کوئی جمہوں میں کسی نے اگر پچھلے دس سالوں کے بعد چناو ہو رہے ہیں جمہوں کشمیر کے اندر دس سالوں میں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے اور کوئی کاریا کرتا ہے یا فیلڈ میں کوئی پارٹی نظر آئی ہے تو صرف بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے اس کے علاوہ میرے کو دس سالوں میں کوئی پارٹی نظر نہیں آئی باقی الگ بات ہے کہ جب چناو کا دور آتا ہے تو برساتی مینڈک کہیں کنوے سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ فیلڈ میں لوگوں کو لوابنے لوابنے وادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھروایس فیلڈ میں ایک ہی پارٹی ہے اور لوگوں نے من بنا لیا ہے جمہوں کے لوگوں نے اور جمہوں کے ڈوگروں نے اس بار ہی بھارتی جنتہ پارٹی پوراں بہومت سے آ رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا چیف منسٹر بندہ ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بولا کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ ماتارانی کی کرپا ہے تو کوئی کینڈیڈیٹ کوئی کمپیٹیشن میں ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی اگزام کو آپ کمپیٹیٹیو اگزام مان کے وہ کرتے ہو اگزام دیتے ہو لیکن ایسی کوئی ٹکر نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی کمپیٹیشن دے رہا آپ پوراں بہومت سے ہم چوبیس کی چوبیس ہیٹیں جیت کے آٹھ طریق کو چوبیس کی چوبیس ہیٹیں اور سنگل لارجس پارٹی جو بارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں ہوگی اور آٹھ طریق کو آپ ہی ایسی بائٹ لے رہے ہوں گے جمہو کا مکھے منتری بننے جا رہا ہے میں آپ نے کانسیجنسی کے ووٹر کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ صبح سات بجے پہلے اپنا خود کا ووٹ ڈالیں پھر پریوار کا ووٹ ڈالیں اور پھر آپ نے آگے پیچھے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی ووٹ ڈالوائیں ہماری جو ووٹنگ پرسنٹیز ہے اباو ایٹی پرسنٹ ہونی چاہیے اور یہ جو ووٹ ہے وہ جمہو کی بدلاو کے لیے ہے جو پچھلے ستر سالوں سے جن لوگوں نے ہم پہ راج کیا ہے اور جلم کیا ہے اور بیدباو کیا ہے ان کو ہٹانے کے لیے جمہو کشمیر کے لیے ووٹ کریں ڈوگروں کے لیے ووٹ کریں اور آپ نے مکھے منتری کے لیے جمہو کا دوگرہ مکھے منتری بنانے کے لیے ووٹ کریں اور باجبہ کو لانے کے لئے ووٹ کریں